اور یہ بھی یاد رکھو رونا اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اس کی علامت بھی نہیں ہے لوگ جو رو رہا ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں بہت پہنچے ہوئے حضرت ہیں اب آپ لوگ کو مجھ سے عقیدت ہو نہ ہو کل دعا میں ہو گئی ہوگی ویسے میرے خلاف بولتے رہتے ہیں چار شادیوں پہ پیان کرتے ہیں یہ کیسی باتیں ہیں رمضان میں ایک خاتون کا میسج آئے رمضان میں تو چھوڑ دیں اس قسم کی باتیں میسج آئے بغیر لڑوانے کی باتیں کرتے ہیں اور رمضان میں ہے بھئی میسج آئے خاتون کا تو لیکن اگر کوئی امام رو لے آنسو ٹپک جائیں لوگ کہتے ہیں یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں بھائی رونا اگر اس کی علامت ہوتی کہ یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں تو ساری خواتین پہنچی ہوئی بزرگ ہوتی کیونکہ خواتین زیادہ روتی ہیں مرد کم روتے ہیں ان کو رونا جلدی آتا ہے خواتین کو رونا جلدی آتا ہے تو رونا جو ہے نا یہ تو دل کی نرمی سے ہو جاتا ہے بعض دفعہ اصل جو چیز ہے میں یہ نہیں کہہ رہا رونے کی فضیلت نہیں ہے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ نیک بندوں کی صفات بیان کی کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ اللہ نے بتایا کہ بعض کافروں کے بارے میں کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں کل میں نے واقعہ سنایتا ہے نا نجاشی کا بھی تو رونا ایک اس کی علامت تو ہے کہ دل پہ اثر ہو رہا ہے مگر یہ کرائیٹیریا نہیں ہے اس کو اسطلعہ میں کہا جاتا ہے محمود ہے مقصود نہیں ہے مطلوب نہیں ہے پسندیدہ چیز ہے پسندیدہ صفت ہے لیکن یہ مقصود نہیں ہے اگر آپ روتے نہیں ہیں لیکن شریعت کو فالو کر رہے ہیں آپ کا مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہے چاہے ایک دفعہ بھی نہ روئیں پوری زندگی میں اور اگر آپ روتے رہتے ہیں اللہ کی محبت میں دعاوں میں ہا ہو ہی ہا چیخو پگار لگاوا ہے نا کرگڑ رہے ہیں سجدوں میں رو رو کے پاگل ہو گئے مگر گناہ نہیں چھوڑتے تو یہ رونا مقبول نہیں ہم جب سکول میں پڑھا کرتے تھے تو میرا کلاس فیلو ایک قادیانی تھا قادیانی ایک کلاس فیلو تھا اس نے مجھے بتایا کہ ہم جو ہیں ہماری جو ختم قرآن جب ہوتا ہے نا تراوی میں تو وہ ہم لوگ دو دو تین دن گھنٹے رو رو کے دعائیں مانگی جاتی ہیں اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے ہاں ختم قرآن میں دعا دو دو تین تین گھنٹے رو رو کے مانگی جاتی ہیں میں نے کہا بخشش پھر بھی نہیں ہوگی تم لوگوں کی میں نے کہا دو گھنٹے کے بجائے چار گھنٹے رو لو بخشش نہیں ہوگی کہتے کیوں نہیں ہوگی میں نے کہا اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ مارا ہے کیا کیا ہے اللہ کہے گا اتنا میرے غم میں رو رہا ہے تو ایک جھوٹے نبی کو نبی کیوں مان لیا ایک جھوٹے نبی کو نبی کیوں مان لیا کہا کہ کہاں ہیں جھوٹے وہ ٹھیک ہے اب اس کے لیے بیٹھ جاتے ہیں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے جھوٹا ہونا تو اتنا واضح ہو گیا ہے کہ اب تو علماء اس پہ بات ہی نہیں کرتے کہ وہ نبی تھا یا نہیں اب تو کہتے ہیں وہ شریف انسان تھا یا نہیں تھا بات اس پہ ہوتی ہے قادیانیوں سے کہ وہ شریف انسان تھا یا نہیں تھا اور اللہ نے اس کو ایسا رسوہ کیا ایسا ظلیل کیا کہ اس کی اپنی کتابوں میں اس سے ایسی ایسی چیزیں لکھوا دی ہیں کہ قادیانی اس کی کتابیں دبدیل کرتے کرتے دھک کہیں بولیں ہم اپنے پیغمبر کی کس کس مسٹیک کو صحیح کریں کتنے چھاپے ہیں کیونکہ اب ختم نبوت والوں نے مرزا کی جو پرانی تصنیفات ہیں اس کی بڑی تعداد میں وہ اپنے پاس سیف کر لیں کہ یہ ہر نیا ایڈیشن پرانے ایڈیشن سے چینج ہوتا ہماری بخاری کب سے وہی چلی آ رہی ہے نا کیا خیال ہے ہمارے حدیث چینج نہیں ہو سکتی سندے ہیں ان کی بقاعدہ رابیوں کے نام چینج نہیں ہو سکتے جو نبی نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر بن گیا